جنب السلام علیکم ورماتلہ سب ٹیم ہوں بھی پوچھوں کے مذہب میں ہوں گے تو آج کی میرے رسپی ہے چینے کی دال کالوات اور یہ افتار کرتے ہیں آج کی رسپی چینے کی دال کالوات جی جنٹے سبسکرائب نہیں کرے آپ کو سبسکرائب کرتے ہیں بیالا کرنے پیس کرتے ہیں تاکہ میری ہمیری ویڈیو سبسکے لیویواندر سیکنچلی ملتا ہوں ہلوے کے لئے میں نے ایک کلو لیا ہے چینے کی ڈال اس کو کرتا ہوں جو تک بوائل ہوتی ہے پھر میں ملتا ہوں آپ چینے کی ڈال میری بوائل ہو گئی تھی میں نے اس کو بوائل کرنے کے بعد اچھا سات کو پیس گیا ماشین کے ساتھ جو ٹیمے کی ماشین ہوتی ہے میں نے اس پر پیسا ہے آپ لوگ چاہیں تو برینڈا یا سیل پہ بھی پیس سکتے ہیں میں نے پیسنے ہوا اس کو تھوڑی در سوکنے کے لئے لگ دیا ہوا کے اندر کپلے بچھا کے ہوا کتنے سے سوک گئی سوکانے سے یہ ہوگا کہ اس کا پانی جلدی خوش ہو جائے کوئی بھوننے میں آسان ہی ہوگی اگر گیلہ بھوننے کے تو ٹائم بودھا لائے گا ہاتھوں میں تگلی ہوگی بھونہ صحیح نہیں جائے گا اس کو بس اب بھوننے کے لئے دالتے ہیں تھوڑا تھوڑا سٹیپ میں سٹیپ میں دو دفعہ میں بھولوں گا آپ چاہیں بھولیں میری ایک کلو ہے آپ کام زادہ اپنے ہی صاف سے بنایا گا تو صحیح بھون جائے گی جس بھی طریقے سے بھون رہا ہے ہمیں بھولنا ہے دیکھیں پتیلہ لیا ہے میں نے ایک ادر پر یہ پتیلہ ہے میں نے اس کے طرح تھوڑا تھوڑا ڈال کے بھونوں گا بس میں اس کے نام ہیتتا تھا ڈال گیا بھونتا روں گا میں کو دو ہیتتا ہوں میں بھونوں گا ٹری اپنی ڈال کو جتک بھون جائے گی بھولنے میں ٹائم لگے گا بھولنا ہے ہم لوگوں نے صرف اس کو اس کو بھونتے رہنا ہے یہ چھوڑی اگر نہیں اس کو سلو پلین پر بھوننے کے بہت زیادہ بھوننے چاہیے کلر بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے وہ لائٹ سا کلر کے اندر کو بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ خوشبو بہت خطورت سے خوشبو آج ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح بھونتے رہنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح بھونتے رہیں گے تو زبردستی آپ کی ڈال بھون جائے کی زبردستی سے اور پھر جو مویسٹر ہوگا سارا مویسٹر قتم ہو جائے گا دال میں سے تو اس کو اتنا ہی بھوننا ہوگا میں دو اس کو ہوں ہوں گا آپ چاہیں جب ساتھ بھون سکتے ہیں آپ جیس بھی طرح بھونتے ہیں وہ اس طرح ڈال کو بھون لیجئے بس یہ دیکھیں اس کو واقعی واقعی چلاتے رہنا ہے بھونتے رہنا ہے تاکہ نیچے لگے نہیں ہے جلے بھی نہیں یہ دیکھیں اس طرح کلر ہوا ہے کرمبل ہو چکی ہے جب ہم کمپلیٹ بھونتی ملتا ہوں پھر میں آپ سے زبردستی میری دال بھون چکی ہے تو دالہ پیسانہ بھون دیکھیں اس طرح پاورٹر فارم میں ہو چکی ہے یہ اس کو اور دور سے بھونتے رہنا ہے اگر میں یہ پرفیکٹ بھون چکی ہے تھوڑا سا کلر ڈاگ چاہیے تو اس کو اور بھون لیں پر میلی اتنی بھونتے میں اس کو اب لکا لوں گا دیکھیں اس طرف بھون کر ہم نے اسپیschو لکا لوں گا اس کو دلکت پالیٹ میں لکھا لوں گا اس کو لکو لکہ لیا temps اب تو بچاج ملções سب چھ رہا ہے دوبارا یہاں کے دوقات سا وونا شرط کروں گا پوننے میں ٹھوڑا ٹائم جائےگا بننے میں کوئی ٹائم جائے گا تو جو بھی ٹائم لگے گاрам تلکت سا pallے یمدینے اس کو بلا باچہ بھونونا لکے تو بہترین بن جائے ب�تن اس طرح بھونا بھا رکھا ہے نا اس پر وہ بھی اس طرح ہی بھولنا جو میں آپ لوگ سرم ڈالا ہے بھی جناب ڈال بھول چکی ہے میری سب سے پہلے میں کوئی دکھاتا ہوں وہ جس پیس میں ہلوہ جمان ہے والی ٹرے کے اندر مجھے گریز کرنا ہے اس کو ٹرے کو میں گریز کر کے گریز کر کے میں سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں تاکہ اس والی ٹرے سے ہم مجھے فاری کس کے اندر کو کامیلے بز سائیڈ میں اس کا کام ہو گیا پاک یہ ہو گیا پاک یہ دیکھا ہوں پس میں یہ دیکھا کشمی سے 50 گرام کے قریب پیچھتے ہیں چوب تھوڑے سے اپنی مرضی کے ساتھ سے بچھتے بھی میں نے چوب کی ہے میں یہ ہے کوکونٹ پاوڈر چار دوز ہلائچی ہے میں پاس یہ ہلائچی یہ میں پاس گی ہے سو گرام کے قریب گی گی کم جاتا ہے اس والے ہلوے میں وہ چینی ہے آدھا کلو چینی دائیں در چینی ہے آدھا کلو یہ بھونیوی دال میں کمپلیٹ بھون لیتی اس بھونی ہے دیکھیں میرے سائے دال یہ بھون کے میں نے لگ سے رکھ لی ہے برطن کے اندر اسٹارٹ کریں گے آج کی ریسپی چینی دال کلو آپ لوگوں نے بھی اس طرح کے بھونی ہیں ڈوڑ کو ڈرائے ہونی چاہیے پانی نہ ہو دیکھیں پتیلے میں دالتے ہیں سو گرام کریب گی اپنا پتیلہ وہ لینا جس کا پہندہ بہت زیادہ موٹا ہو ہلکا نہ ہوتا کہ یہ بھلوہ لگے نا یہ دیکھیں اب اس کے اندر دھالیں گے الائچی چار دس الائچی دالیں گے اس کے اندر یہ گئی اس کے اندر الائچی الائچی کو ہلکا سا کڑ کڑا آنا ہے مطلب ہلکا سا گرم کھڑ لینا ہے تاکہ الائچی کا فلیور اگریس ہو جائے گی کے اندر اس کو ہلکا سا سٹرک کیا ہم نے چمچ کی میں سے اس الائچی کو گی کے ساتھ اس طرح کرتے رہنا ہے ہلکا سا یہ دیکھیں جب وہ ایسی خوش چینڈ کے اندر سے دے ایسی اندر پانی جائے گا دو سو گرام کریب پانی جو ہے یہ میں دال دوں گا تو اتیاج سے دھالا چھٹائیں گے اپ کے اوپر دیکھیں یہ دو سو گرام کریب پانی میں دال دوں گا وہ تتیاج سے دال ہے کہ چاہے تو کفر کردیا سا کچھ چیٹے نہ آپ کے اوپر یہ تھوڑ دون ٹھو گرام ک کلی پانی جائے میں دیکھیں بہت اگر دینی بہترین ہوتا ہے اچھا مٹا ہوتا ہے آپ اپنی مردی صاحب سے کم بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آدھے کلو دالتا ہوں تو بہترین ہی آتا ہے آدھے کلو کے اندازہ چکا ہے اس کے اندازہ دالوں کا آدھے کلو چینی میں اپنی بہترین ہوتا ہے اس کے اندازہ چینی ہے آپ چاہیں تو پورٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بہترین ہلاتے رہنا ہے بس ہلکا سا گھاڑا سے شیرہ بنا لینا ہے ایک تار یا دو تار کا نہیں بس ہلکا گھاڑا ہونا چاہیے زیادہ ٹھیک بھی نہ ہو بس بہترین گھاڑا سامنے شیرہ پکانا ہے اس کا دو تک پکتا رہتا ہے پکتا رہتا ہے پھر میں ملتا ہوں آپ سے دیکھیں اس طرح کا پک رہا ہے شیرہ میرا اس طریقے سے ہلکا بھی ہلکا ساتھ ٹھیکنیس پہ آیا ہے وہ جو تھوڑا اور کا ٹھیک چاہیے جب تک میں اپنی کشمیں شٹ کرتا ہوں اسی پانی کے اندازہ کشمیں ڈال دی میں ساری ساری کشمیں ڈال دینا ہے کہ ہلوے کے اندر تو سارا مکس ہونا ہو سارا مکس ہو جائے ہلوے کے اندر ہی یہ ہے کشمیں ڈال دی میں نے ساری اسی شیرے کے اندازہ شیرہ پک رہا ہے میرا ہلوے کے اندازہ کشمیں ڈال دیں گے تھوڑا سے پیشتے 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 بچاؤں گا میں اوپر گارنیشن کے لیے بھی تھوڑے اندر ڈال دیں تھوڑے اوپر سے ڈال دوں گا اور اس کے بعد تب ڈالیں گے کوکونٹ پاورڈر ہے مطلب کھپڑے کا پاورڈر آپ چاہیے تو سہبود بھی کٹ کے ڈال دکھتے ہیں کھپڑے کا پاورڈر ہے سو گرام وہ ڈال دیا میں نے اسی پانی کے اندر سال ہے اس کو اچھا سا مکس کر دیں گے پھر پانی کے اندر سارا شیرہ کے اندر سارا ڈرائی بوٹ ڈالنے کے بعد تاکہ سارا فلیور اس پانی کے اندر بھی آتا ہے اور سارے ہلبے کے اندر جو سارے جیسے ملے ہمیں کھانے کو پانی کے اندر دکھتے ہیں بہر ڈال دا رہا ہے اس طریقے سے اچھا سیرہ پکا لینا ہے دبردست تھوڑا ٹھیک ہونا چاہیے بہت پتلا شیرہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر شیرہ جب ہمارا حلوہ نہ ہو تو آپ اس کو اندر پتلا شیرہ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا شیرہ کنسسنسی آپ کو نظر آ رہی ہو گئی گاڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح گاڑا ہوا ہے میرا شیرہ کالر بھی چینج ہو گیا شیرے کا وہ گاڑا بھی ہو گیا اس کے اندر اب سارا ڈالنا ہے میں اس کے اندر چنے کی ڈال جو بونی پر رکھی تھی چینج ہوں گا اس کے بعد میں سارا ڈال دوں گا اس کے اندر چینجی ڈال اپنی اور چینجی ڈال ڈال دالتے ہیں پلین بلکل سلو کر دیا ہے اس کے اندر گھٹلیاں بن جاتی ہیں اگر تیز پلین ہوگی تو آپ لوگ بھی چولہ ہلکہ کر دیں چولے سے ہٹا کے ڈال دال کے پلین بلکل سلو کر دیا ہے تاکہ ہلوے کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اس کو دبستہ میکس کر دینا ہے اس کے بعد پلین کو تھوڑا ہائی کر دیں گے یہ دیکھیں ہلوے کو مکس کرنا ہے اس طرح چیرے کے ساتھ مکس ہو گیا اب بہت لیکوڑ لگ رہا ہے بہت ٹھیک ہو جائے گا بھی آپ لوگ کے سامنے اب پلین کو تھوڑا ہائی کر لینا اس کو کوک کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ کریں پندرہ منٹ یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد یہ ہو گئی ہے اتنا ٹھیک ہوا ہے تو دس سے پندرہ منٹ کریں گے دیکھیں ہلوے نے ہلوے نے اپنا پتیلہ چھوڑنا شروع کر دیا اس کے مطلب ہلوے ریڈی ہونے والا ہے یہ دیکھیں اس طرح پتیلہ اگر چھوڑنا شروع کر دیا تو ہلوے مصلاح ہے ستھ دیکھیں سات میں ہوا ہے دس سے پندرہ منٹ کوک کرنا ہے آئی پنہ منٹ کرنا ہے پندرہ منٹ کرنا در ہزارہ کک ہو جائے گا کیا پتیلہ اگر یہ یہاں پر ٹھیک ہو گا تو کتلیاں جم جائیں گی اگر یہاں پر لوز ہو تو ایز کا مطلب ہمیں ہلوے نے کتلیاں نہیں جامیں گی تسلیے اس کامنا کچھ کتلیاں ایک ہمارا ہلوہ یہ ہے یا 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 بہت ٹھیک ہو جائے گا کہ قطلیاں آرام سے جم سکیں ہوگا ہے یہ دیکھیں اتنا ٹھیک ہو رہا ہے یہ دیکھیں سارا ایک سارا ایک بال بن رہا ہے مطلب گھومتے گھونتے اتنا کوک ہو گیا یہ یہ ہلوے کی نشانی ہوتی ہے کہ ہلوہ اس طرح کوک ہو جاتا ہے دیکھیں اگر آپ کا ہلوہ بھی سارا اس طرح ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہلوہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس پانس سے تو تین تین منہ میں اور اس کو کوک کرتا ہوں پھر میں کوڈش میں لکھا ہوں کہ آپ کو ہم نے سرک کروں گا کیا کیا کرنا ہوگا دیکھیں اس طرح دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے سارا جمع ہو گیا بلکل ہلو پتیلا بلکل چھوڑ دیا پتیلا آپ نے موٹے پہن دے گا لینا زیادہ جلدی لگے نا میں نے میڈیم ہائی پلین کی بھی ہے اس کے آپ لوگ پلین پہ پکنا سکتے ہیں لیکن تو اس وقت اس کے تھوڑی میڈیم لو نہیں میڈیم ہائی پلین ہوگی دیکھیں اس کے اندر میں ہلو ہلو پھر 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 ہ ہوں گیا ہاتھ سے صحیح اس طریقے سے ہاتھ میں اس طرح میں سیدھا کر لیا گھرم میں تھوڑا دھیان تھی کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح صحیح کر لیا ہم نے ہاتھ سے اب اس کے بعد پیشتے ڈال دیں گے بارک بارک کٹے پیشتے ہیں میرے پاس یہ میں نے پیشتے اٹھ کر دیا اس کے اوپر بارک بارک پیشتے اس بادام میں بعد میں لگاؤں گا اب آپ لوگ کے سامنے میں بھی چھوڑے پیشتے ڈال لوں پیشتے ڈال لیں کٹیں گے تو دل کیوں گے پیشتے تو چھوڑ، پیشتے جو بھی دال لیں گے وہ فرس اگل گے تو اس لئے ہم نے ہاخت سے غز کتر کو ساکتا ہے یا ہے بیجی geste ہے جگہ تکاں چکے ۔ میں سوٹے پیشتے جاتے ہوں گر کے لیے تم کی غزم پھر جہ LOVE یادüyor جھرے پی شیریف بارک برک بڈ سے شاوڑ کریں گا ، اور ٹھوڑیں چھوڑے پاس سکتے ہیں یا اس سے بھی چھوٹے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کٹی کرتا ہوں پھوری اس طرح کرتا ہوں اپنے چکوڑ دو کرپیز کٹ لوں گا یہ دیکھیں میرے کٹ چکے ہیں چکوڑ پیسیس سارے یہ دیکھیں اس طرح کٹ گئے اور اس پہ لگائیں گے یہ ہمارے پر بادام تھے اس کے پورے ایک ایک پیسیس پہ بادام لگا دیں گے ایک ایک اولٹا کر کے مٹسے بہت خوب سکتا لگے بادام لگنے کے بعد آپ چاہیے تو بادام لگائیں نہ چاہے تو نہ لگائیں ملے لگا رہا مجھے اچھے ہکتے ہیں اس وجہ سے یہ آپ کی چھوائے سے بادام لگائیں یا نہ لگائیں یاگر سبت ثابت بادام لگانا سایتھا تو جوپ کر کے اس بات پیسے کے ساتھ بھی دال سکتے ہیں jis طرح پشتے دالیں وہ اس طرح بادام بھی دال سکتے ہیں اس طرح بادام لگاتا ہوں پورے میں جگہ 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 جہاں بادام لگانا ہوگا مجھے اگر بادام لگا دوں کو ایک ٹھنڈا ہو تو سکت ہو جائے گا اس طرح سکت نہیں ہوگا کہ ٹو ٹینل سوفٹ والا سکت ہوتا ہے والا سکت ہو کا جی طرح ٹکیا جمعی پہ ہوتی ہے اس طرح کی ہی جمعی بھی ہوگی آپ کی چین کی ڈال کی ٹکی یہ دیکھیں اس طرح لگا رہا ہوں میں بادام یہ دیکھیں سارے بادام لگاتا ہوں اس تک میں اس پر یہ لگ چکے ہیں بادام کپلیٹ ہوئے بادام سارے یہ دیکھیں چین کی ڈال کا ہلوہ آئی ہو کہ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا آپ لوگ ٹرائے کریں گے فیڈبیک بھی دیں گے کمنٹ اچھا لگے اچھا بنے تو کمنٹ درود کیجئے گا اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کریں ویڈیو کو اور اس حلوے میں کوئی بھی مشکل ہو کوئی بات پوچھنے تو مجھے کمنٹ کو سکتے ہم لوگ یہ سب سے ہلوہ ٹکی ہو جو میں اس کو ابھی لکھا لوگوں ٹوٹے کا تھوڑ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس کو لکھا لگوں گا یہ دیکھیں یہ زیادہ دستہ لگا ریڈی ہو چکا ہے آئی ہے کہ آپ سب لوگوں پسند آیا اور اس بھی اچھی تو چلیتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے سیگو ٹرمین اللہ حافظ